مہنگائی کے ستائے عظام کے لئے ایک اور انتہان نفرہ نے بجلی کے قیمت میں فی یونٹ ایک روپیہ ایک سے پیسے اضافہ کر دیا نئی قیمت کا اطلاع کے فرقے بجلی کے بلو پر ہوگا بجلی کے قیمت میں اضافے کے بعد دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی گندم کے قیمت میں ایک بار پھر تین سو روپے فیمن اضافہ گندم چار ہزار روپے سے بڑھ کر تین تالیس سو روپے فیمن ہو گئی شہریوں کی دہائی تستی پروٹین نے بھی شہریوں سے مو موڑ دیا مرگی کے گوشت کی قیمت میں بائیس روپے اضافہ چھ سو ترہ سٹھ روپے پی کلو میں فروغ رہی سہی قصر سبزی اور سبز مسالہ جاب کے قیمت میں پوری کر دی پھل بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز بھی ریلیف فراہم کرنے میں ناکام آٹے اور گھی کے قلط برقرار شدید گرمی میں شہری گھنٹ و قطار بھی لگنے پر مجبور کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور ککنگ آئل کے لیے خار ہو رہی ہیں بڑی ایت کی بڑی تیاریاں مویشی منڈیوں کی رانقے بہال شاہفر کانچرا مویشی منڈی میں جانوروں کی انٹری شہریوں کی فلحال ونڈو شاپنگ جانور مہنگی ہونے کا شکرہ ویپاریوں میں بھی مایوسی کی لہر مویشی منڈی میں فی جانور ٹیکس وصولی کا فیصلہ نہ ہو سکا افسران منڈیاں لگانے کے لیے طریقہ کار ہی تیہ نہ کر سکے ٹیکس لگانے سے تیس روز قبل اشتہار دینا لازمی ہوتا ہے جانوروں پر ٹیکس لگائے یا نہیں افسران تزبزب کا شکار ڈی سی کی پندرہ جون تک معاملات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت قوت خرید نے جواب دیا تو گھروں میں لڑائی جھگڑیں معمول بن گے پسند کی شادیاں بھی ناکام ہونے لگیں گھرے لیو خراجات پورے نہ ہونے پر بیویاں ناراض ایک سال میں خلا کے چھبیس ہزار سے زیاد کیسی زرج ہوئے لاہور طلاق کی شرعہ میں اس طرح پہرے پیکئی ارکینے قومی اسمبلی کی بحالی کا سنگل بینچ کا فیصلہ محتل ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ نے سپیکر کی اپیل پر سمات کی پیٹری ارکین اور فریقین کو اکیس جون کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے عدالت نے اٹورنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے بلا لیا طابق وزیرالہ بنجاب چوہدری پرویز اللہی کے خلاف جالی بھرتیوگا کیس ہائی کورٹ نے سشن عدالت کا فیصلہ موافتل کر دیا عدالت کا صدر پی ٹی آئی کو واپس جیل لے جانے کا حکم پر ارکین کو ستائیس جون کے لیے نوٹسز جاری کی سادر پی ٹی آئی چودری پرویز اللہی جیل کی کوٹھری میں مشکلات کا شکار پنکھا ملا نہ ہی سونے کی جگہ سابق وزیرالہ کا جیل میں سہولیات نہ ملنے کا شکوا ہائی کورٹ پیشی پر صدر پی ٹی آئی پھٹ پڑے کہا چھے فوج کے سال میں رکھا ہے ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہو سکتی الکادر ٹرسٹ کے اس نیب میں طلبی کے باوجود چیئرم ایم پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پیش نہ ہوئے بشرا بی بی کو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل سے متعلق دستاویزات پر آہم کرنے کی ہدایات کی گئی ایٹی سی روٹس پر چلنے والی بسوں کی کوڑیوں کے بھاو فروخت دو سو سے زائد بسیں سکرائپ میں بیش دی گئیں انٹی کرپشن میں اربور پیکے میگر سکینڈل کی تحقیقات شروع ذرائع کے مطابق لوہا مارکٹ سے سکرائپ ہماد احضر کے خاندان کی سٹیل میل کو منتقل ہوا ٹرافک پولس میں پیٹرل چوری کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا دو ٹرافک وارڈنز نے اٹھاسی ہسار لیٹر پیٹرل غائب کر دیا تارک اور ندیم اسلم نے سرکاری خزانے کو دو کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ کا نقصان پہنچایا انکوائری کے بعد دونوں وارڈنز نقری سے پارے نو مائی کے واقعات میں کتنی خواتین ملوث تھی گرفتاریوں اور رہائی پر مبنی رپورٹ تیار آئی جی پنجاب نے رپورٹ نگران وزیراعلا کو بھیجوا دی رپورٹ کے مطابق آٹھ شہروں میں چھاسٹھ خواتین گرفتار ہوئی پندرہ خواتین کی شناخت پریٹ کرائی ارتیس کو زمانت پر رہائی ملی قوموں اور ریاستوں کی ریڈ لائنز کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر طلاف مریم آرنگزیب کی گھن گھرج کہا کہ پریس کانفرنسز کرنے والوں کو سزا سے استثناء نہیں ہوگی شہدہ کی یادگاروں کو نقصان پہنچانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا پنکاروں کے وفت کا جنہ ہاؤس کا دورہ منفرد انداز میں بانی پاکستان اور شہدہ پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا پنکار برادری کی سانحہ نومائی کی شدید الفاظ میں مذہمت کہا اسکری تنصیبات کو سوچیں سمجھے منصوبہ کے تحت نشانہ بنایا گیا آج ہم یہاں پہ ایس پاکستانی شہری آئے ہیں اور اپنے جو دل کی آواز ہے وہ آپ تک پہنچے گئے ہیں ٹی فور ارگنائزر مسلم لگنون مریم نواز سے سابق رکنے قومی اسملی عباید اللہ خیل اور سردار افلام عباس کے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے توادلہ خیال کیا گیا ہمارا یہ مقصد ہے اور وزیراعظم کی یہ ڈریکشن ہے کہ اگلے دو ہفتے میں اس کا میکنزم بنا کر اس کو تاکہ اسی مہینے میں اس سے جو میڈیا ورکرز ہیں جو جنرلسٹ ہیں جو اس کے اندر فال کرتے ہیں وہ اپنی جو اس سے بینفٹ ہے وہ لینا شروع کر لیں آئنی مدت ختم ہونے پر نگران سیٹ اپ آ جائے گا انتخابی اتحاد پر کسی جماعت سے بات نہیں ہوئی وزیر اطلاق مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت نے مشکل حالات میں متوازن بجٹ پیش کیا میڈیا کی حفاظت اور سیکیورٹی کا بل اہم ہے صحافیوں پر تشدد حکومت کی پالیسی نہیں پاکستان میں تقریباً گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کی کمی تھی ہم نے ستا سٹھ سالوں میں سکسٹی سیون ایئرز میں تقریباً اٹھارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی تو جب سکسٹی اٹو کا سکسٹی سیون ایئرز تو پریڈیوس ایٹین تھاؤزن میگا وارٹ دو ہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا سابق دور حکومت میں گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائے پیفا کی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں دہشت کردی کے خلاف جنگ لڑی اور امن قائم کیا نو مائے کے کرداروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا چیئرمن پیپلز پارٹی سے مختلف سیاسی رہنماؤں کی ملاقات بہاون لگر سے مختلف سیاسی امائدین کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان لاہور کے تنظیمی احدیداروں کی بھی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی چیئرمن پیپلز پارٹی کی سیاسی رابطیں تیز کرنے کی ہدایت اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا انتخابات میں بھرپور شرکت کا فیصلہ جہانگی ترین کی زیر صدارت ویڈیو لنک اچلاس توب اور زلائی سطح پر فورم تنظیم سازی کرنے کا فیصلہ عبداللہ علیم خان نے کہا کہ ملک کی مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنا اصلاحاتی ایجنڈا پیش کریں گے مردودہ حکومت سو فیصد ناکام ہو چکی ہے اور اس وقت پاکستان پر کس کی حکومت ہے کسی کو پتے بھی نہیں ہے حکومت کو معلوم ہے کہ نیب ان کا احتساب نہیں کر سکتی احتساب کا واحد ادارہ پاکستان کے عوام ہے امیر جماعت اسلامیز راج الحق کا کنونشن سے خطاب کہا عوام الیکشن میں کرپٹ حکمرانوں کا محاصرہ کریں گے سابقہ حکومتوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا خدرت ایک بار پھر لاہوریوں پر مہروان شہم عامدی کے بعد بادل برس پڑے تھنڈی ہوا چلنے سے گرمی غزور ٹوٹ گیا پیڈی ایم اے کا ہائی الیٹ جاری پندرہ سی اٹھارہ جن کے دوران آندھی اور گرد چمک ساتھ بارش کی بھی پیش ہوئے پیز آندھی اور بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام درہم برہم سو سے زائد فیڈر سٹریپ کر گئے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے بچھلکی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ٹیٹیو لاہور کی شہریوں کو محتاط ہنڈ ڈرائیونگ کی ہدایت مستنصر فیروز نے کہا کہ آندھا چند روز میں آندھی اور تیز ہوایں چلیں گی شہری خستہ حال درخت تو پولز پینرز کے نیچے کھڑے ہونے سے بھی بخوریس کرے پی کے ایل آئی میں نرسنگ کالیج کو فوری طور پر فنکشنل کرنے کا فیصلہ نگران وزریالہ کی ذریع صدارت نرسنگ ریفارم سے متعلق اشلاس ہوا بیرون ملک ملاسمت کے لیے نرسز کو جلد این او سی کے اجرا کا حکم نرسز اور ڈاکٹرز کے لیے فی لیکچر معاوضہ بڑھانے کی منزوری ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل امتحانات کے نتاج کا اعلان آزاد کشمیر میڈیکل کالیج مظفر آباد کے ایک سو دو امیدواروں نے کامیابی حاصل کی کامیابی کا دنہ سو پچانوے آشار یا تین تیس پیسک رہا پنجاب ہیلتھ فسیلٹیز کمپنی میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا انکشاف چوبیس کنسلٹانز کو دی جانے والی دو کروڑ اٹھانوے لاکھ روپے کی رقم غیر قانونی قرار پنجاب ہیلتھ فسیلٹیز کمپنی نے نہ اہل افراد کو بھی گاڑیوں سے نوازا مہکمائر پرائمری ہیلتھ کو غیر قانونی ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپے کی گاڑیاں دی گئیں مفت درسی کتابوں کی سپلائی بند ہونے کا خطشیہ سربراہ پرنٹر اینڈ پبلیشٹر اسوسییشن خالد پرویس کہتے ہیں ٹیکسٹ بک بوٹ کے ذیمے ہمارے گیارہ عرب روپے واجب لدہ ہیں ساٹھ کے قریب پرنٹرس نے قطب کی پرنٹنگ محصہ لیا تھا تعلیمی میدان میں اپنے جہر دکھانے والے مزمل محمود کو اہم ذمہ داری مل گئی مزمل محمود مسلم لگنون ٹیچرز ونگ میں بطور چیف کارگینیٹر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے چیف آرگنائزر مسلم لگنون مریم نواف کے جانب سے نوٹیفیکشن جاری لاہورنگ کی خبر پر ایکشن نیٹی کمپنی سیف سٹی آتھارٹی کے خراب کیمرے ٹھیک کرے گی آجی پنچاب کا چینی کمپنی کے حضر داران کے ساتھ اہم اجلاس ہوا ڈاکٹر اسمان انویل نے کہا کہ حساس مقامات کے مانیٹرین کا عمل مزید ماثر ہوگا لاہورنگ نے تئیس میں کو خراب کیمرے کی نشان رہی کی تھی نگران وزیراعلا پنجاب کا اکبر چوک فلائی آور کا دورہ فلائی آور کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا الڈی افسران کی وزیراعلا کو منصوبے پر بریفنگ محسن نکوی نے کہا منصوبے سے عوام کو بہت بڑا ریلیف ملے گا آئندہ چند روز میں کرائم ریٹ کم ہوتا نظر آئے گا مالی سال کا آخری مہینہ 25 سے زائد حکومتی محکموں کی کارکرد کی صفر سوشل سیکٹر کے چار سو ستاون اور سکول ایڈوکیشن کے تین سو انتیس منصوبہ پر کام ہوا لیٹریسی کے ساتھ اور سپیشل ایڈوکیشن کے صفر چار منصوبہ پر کام ہو سکا پی اینڈی کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا جلاس اربن ڈیولپنٹ سیکٹر کی ترقیاتی سکیم کے لیے ساتھ ارب روپے سے زائد فنڈز کی منصوری صدارت چیرمن پلاننگ اینڈ ڈیبلومنٹ بورڈ علی سرفراز حسین نکی شہر میں جنسی زیادتی کے واقعات میں حتناک حتہ کسافہ اور تالیس گھنٹے میں پانچ خاتین کی آبرو ریزی کی گئی لیاقت آباد نواب ٹان میں شادش حدہ خواتین سے درند کی سندر میں بھی ہوا کی بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی چونگ میں ملزم وجاہت کی چودہ سالہ لٹکی سے زیادتی پولیس کوئی ملزم نہ پکڑ سکی مزارات پر نصب کیش باکسز کھولتے وقت مالی بیزابدگیوں کی شکیات سیکریکٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر تاہی رضا بخاری کا کہنا ہے کہ نظرانوں میں بیزابدگیوں کی روک تھام کے لیے پولیسی اپنا ہی چاہ رہی ہے محکمہ کی آمدن میں پچھلے سال کی نسبت ساٹھ فیصد اضافہ ہوا لاہور سمیت ملک بھر میں آج خون اتیا کرنے والوں کا عالمی دن دن منانے کا مقصد خون کے اتیات کی اہمیت اور افادیت کو اوجا کر کرنا ہے پاکستان میں ہر سال 32 لاکھ سے زائد خون کے اتیات اکٹھے کیے جاتے ہیں اور خلیفہ خوشی محمد میموریل ٹورنامنٹ بیک منٹن کے پہلے میچ میں شجاعت علی اور رانہ عرفان کی جوڑی کامیاب قرار پائی دوسرے میچ میں مدسر ریاس ملک اور گوھر نفیس کی جوڑی نے فتح سمیٹی